اسلام علیکم اوستیچ ایپیسوڈ 2 میں آگوا خوش آمدیت جہاں زراد اور لائف سٹاک نے نا صرف ہمارے ملک سے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ یہ مستقبل کے اہم کاروبار بھی ہوں گے کاروبار سے شعبہ تعلق رکھنے والے افراد اور سندکار بڑی تدارت میں زراد اور لائف سٹاک کی طرف متقل ہو رہے ہیں جو کہ خوش آئندہ بات ہے اور زیمیدار فارمر تاجر اور سندکار کا ملاب اور مسترکہ مقاصد کلینے کے جوجہد پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب کا باعث بنے گی جبکہ ان طبقات کی طرف سے شتر مر فارمنگ کی زبردست پیزی رائی پاکستان کو اوسٹیٹ فارمنگ کے شعبے میں دنیا بھار میں سرف ریست بنا دے گی رب پہ کائنات نے شتر مر میں گوشت پیدا کرنے کی اتنی صلیت رکھی ہے کہ یہ اکیمیں صدی کے انسان کی اغزائی ضروریت بہ آسانی پوری کر سکتا ہے نہ صرف یہ بلکہ شتر مر کا گوشت آج کل کے بے شمار امراض میں بھی بے حد فائدہ من ثابت ہوتا ہے ابتائی عمر میں صرف ڈیڑھ کلو خوراک کھانے سے شتر مر کے وزن میں ایک کلو وزن روزانہ اضافہ ہوتا ہے جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ اس کا تنازب تین بٹا ایک ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں صرف دس ماہ کی عمر میں شتر مر کا وزن سو کلو گرام تک پہن جاتا ہے شتر مر دنیا کے سب سے بڑا پرندہ ہے جس کا قط آر سے نو فور تک بلند ہوتا ہے جبکہ اس کی طبی عمر سار سے ستر سال تک ہوتی ہے شتر مر کے مادہ اوست سار سال کی عمر تک ہر سال تقریبا ستر سے لے کر اسی ہنڈے دیتی ہے اور اگر اسے بہتر خوراک فرام کی جائے تو یہ صرف دو سال کی عمر میں ہی ہنڈے دینا شروع کر دیتی ہے شتر مر تقریبا ساٹھ کلو میٹر کی رفتار سے دور سکتا ہے اور یہ ہر موسم کی سکتی پرداشت کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اس پرندے کو افتدائی پانچ ماہ کی عمر تک سکت سردی اور گرمی سے بچانا پڑتا ہے جس کے بعد یہ سکت سکت سردی اور گرمی کو بھی باستانی برداشت کا لیتا ہے اس وقت دنیا کے سو سے زیادہ ملک میں شتر مر کی بقاعدہ فارمنگ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کا شمر بہت زیادہ منافع دینے والے فارمنگ میں ہوتا ہے جبکہ وطن عزیز میں یہ انتہائی منافع بخش کارور پاکستان اسی کپنی کی رہمائی سے شروع کیا گیا دنیا پر میں اس وقت شتر مر کو گوشت کی پیداوار کے لیے بہترین نظر سمجھا جا رہا ہے اس کا گوشت بکرے یا ہین کے گوشت سے ملتا جلتا ہے جس میں کولیسٹرول اور فیرس کی مقدار انتہائی کام ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ، امریکہ، جرمنی، جپان اور مشکے بیٹ کے بھیسے ملک میں شدر ملک کے گوشت کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے شدر ملکی فارمنگ میں ویکسینیشن اور عدویت کا استعمال تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے اسے آرگیننگ میٹ کی طور پر مطارف کروانے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے شدر ملکی فارمنگ کرنے والے ملک میں متعدہ افریقی ریاستوں کے علاوہ اسٹیلیا، چین، ایران، اسرائیل، سعودی عرب، اردن، مصر اور ترکی وغیرہ شامل ہیں لیکن بدکسنتی سے ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود حکومت کی عدم توجہ کے بیس ہمارا ملک آج بھی اس منافع برپور فارمنگ میں بہت پیچھے ہے اسی فارمنگ کے مہرین جو کہ پاکستان کی ابھوا اور محول کو اس کے لئے بہترین قرار دیتے ہیں جبکہ اس پرندے کی اہم خوراکپی لوسن ہے اور یہ چارہ ہمارے ہاں انتہائی سستہ اور عام ہیں اس کے ساتھ شدر ملک کو عام پولٹری فیڈ سے ملتی جلتی خوراکپی دی جاتی ہے جس کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے سال بار میں تقریباً آٹھ سے دس ہزار رپے کے خراجات سے شدر ملک کا وزن سو کلو گرام تک پھنچائے جا سکتا ہے جس میں سے تقریباً جس گو اس کی مقدار ساٹھ کلو گرام ہوتی ہے اور اس کا جو خرچہ دس ہزار رپے آنا ہے وہ بھی آپ کو سبسیڈی کی مادمیں واپس مل جاتا ہے پاکستان اسٹیٹ کمپنی کی شبر وز محنت کی بدولت شدر ملک کا جو بچا بھارت میں تقریباً چھبیس ہزار تک فروخت کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں صرف سولہ ہزار رپے میں حاصل کیا جاتا ہے جبکہ دنیا کے دیگر مالک میں اسٹیٹیٹ کی قیمت کا اندازہ انٹرنیٹ پر بہخوبی لگایا جا سکتا ہے پاکستان کو اس فارمنگ میں کامیہ بنانے کیلئے ضروری ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ بریڈنگ فارم بنائے جائے تاکہ مقامی طور پر شدر ملک کے چوزوں کی پیداوار شروع کی جا سکے ان کی قیمت بھی کم ہو سکے پنجاب کے فارمنز اور کارباری طبقے کی دلچسپی کو مادہ نظر رکھتے ہوئے یہ بات وصوب سے کہہ جائے سکتی ہے کہ آئندہ چند ماہ میں اسٹیٹ بریڈنگ فارم بنانے کا مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کر لیا جائے گا کسی بھی شخص کے لئے شدر ملک بریڈنگ فارم شروع کرنے کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں جن میں ذاتی سرمایہ ذاتی جگہ شوک اور سبر شامل ہیں گروں فارمر ہاؤس ڈیروں ڈیری فارم اور ایسے لوگ جو کہ ان کو شکیہ طور پر رکھنے چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان شدر ملک کو جھوڑوں کی صورت میں خریدیں تجرباتی بنادوں پر اسٹیٹ فارمنگ شروع کرنے والے فراتین یا چار ماہ کی عمر کے کم سے کم بیس ادھر شدر ملک خریدیں جبکہ چھوٹے فارمر بریڈنگ کے لئے کم سے کم دو یا تین ماہ کی عمر کے پچاس سے زیادہ پرندے خریدیں پچاس پرندوں کی بریڈنگ فارم کے لئے ابتدا میں ایک کنال جگہ پانچ ماہ کے بعد تین سے چھیک نال جگہ اور دو سال کے بعد تین اکر جگہ درکار ہوتی ہے گوشت کے لئے پرندوں کی خریداری اس طرح سے کی جاتی ہے کہ دس ماہ کے بعد ہر مہینے دس سے پچاس پرندے زیبا کر کے مارکٹ میں دیے جا سکے گوشت کے حصول کے لئے ایک اکر جگہ پر تقریباً دو سو تک شدر ملک بھی رکھے جا سکتے ہیں نئے فارمر کے لئے ضروری ہے کہ وہ دو ماہ سے کم عمر کے بچے ہرگیز نہ خریدیں کیونکہ ان میں شہرہ اموات بہت زیادہ ہوتی ہے دو ماہ کے عمر کے پچاس بچوں کے لئے اپتدائی چند ہفتے ہفتوں تک بیس فوڈ طویل اور چوتہ فوڈ چوڑا ایک کمرہ اور درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ کمز کم ہونا چاہیے کمرے میں خوشک یا انٹو کموار فرش ہونا چاہیے جس کے سہن کی چڑھائی کم اور لمبائی زیادہ ہو لمبائی ہمیشہ زیادہ رکھنے چاہیے کیونکہ یہ زیادہ تر دھوڑتے رہتے ہیں تو اس لئے لمبائی میں یہ کھلے کھلے پھرتے رہیں گے شتر مرک کے لئے پاکستان اسی کمپنی کی تجویز کردہ خوراک یا عام پولٹری فیڈ میں پی او سی کی فراہم کردہ مقصود اجزام لاکر دی جائیں جبکہ سبس چارے میں سب سے بہتر لوسن ہے ابتدا میں شتر مرک کو لوسن کی کم مقدار دی جائے اور بڑا ہونے کے بعد یہ مقدار بتریج بڑھا دی جائے اہم بات یہ ہے کہ شتر مرک کی خوراک کے مقابلے میں دھگنی مقدار میں پینے کا ساف پانی درکار ہوتا ہے اس کو پانی ہمیشہ ساف اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلد رہنا چاہیے شتر مرک بہت زیادہ کوتیاں مدافت رکھنے والا پرندہ ہے جو بہت کم بماریوں کا شکار ہوتا ہے تاہم زیادہ تر مسائل چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں ابتدا میں زیادہ تر مسائل کھانے پینے یا میدے سے متعلق ہوتی ہیں جو کہ بہتر فیڈ، مناسب جگہ، بہتر دے قبال اور مینیمنٹ سے حال ہو جاتے ہیں شتر مرک کے لیے بھی امول عدویات اور ویکسی کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن ضرورت کے وقت پولٹری اور جینرل کے استعمال کی عام عدویات پاکستان اسری کمپنی کے ڈاٹروں کے مشورے سے دی جا سکتی ہیں پاکستان میں شتر مرک کی شوکیاں اور بریڈنگ کے لیے بڑے پرندے کرینے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اس وقت صرف زندہ پرندے برامت کیا جا رہے ہیں جبکہ مقامی طور پر شتر مرک کی پیداور بڑھانے سے اس کا گوشت اور چمڑا بھی برامت کیا جا سکے گا اس وقت مقامی طور پر شتر مرک کی گوشت کی طلب موجود ہے پاکستان کے چاند بڑے اس طور کی جانب سے بھی اس کے گوشت کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے تاہم مسلسل اور مستقل فراہمی نہ ہونے کے باعث یہ تاحال عام مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے اس وقت پاکستان اوسترین کمپنی کی جانب سے درامت شتر مرک کی زیبا کرنے کی حوصلہ فضائی نہیں کی جاری ہے کیونکہ اس طرح اوسترین کم ہو جائیں گے اور بریڈنگ بہت کم ہو جائے گی جبکہ مقامی طور پر بریڈنگ شروع ہونے سے شتر مرک کے گوشت کی پیداوار شروع ہو جائے گی یہی وجہ کہ بریڈنگ کو زیادہ ترجیح دے جاری ہے پاکستان اوسترین کمپنی کی پلیسی کے مطابق بریڈنگ فارمرز ایک انڈا دو ہزار پیم میں خریدا جائے گا یہ فارمر خود بھی اس سے بچہ نکلوا سکتے ہیں مقامی پیداوار کے بعد فارمر کو شتر مرک انتہائی سستہ پڑے گا اور فارمر کے منافع میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا جوکہ پاکستان میں مقامی طور پر اس کے چمڑے کی بھی تلب موجود ہے شتر مرک کے چمڑے کی مصنوعات پوری دنیا میں انتہائی پیش قیمت تصور کی جاتے ہیں جوکہ پاکستان اوستری کمپنی نے بھی اس چمڑے کی مقامی طور پر پریسیسنگ کا بقاعدہ انتظام تقریباً مینیمنٹ کا لیا ہے اس کے لیادر سے بہت ساری چیزیں اور بہت ایکسپینسیو چیزیں بنتی ہیں اس کے لیادر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اگر بلکل پیور ہو اور اس میں کوئی کٹ وغیرہ نہ ہو تو اس کی قیمت سو ڈالر ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی کٹ بھی ہو تو پھر بھی اس کی قیمت سار ڈالر ہوتی ہے جوکہ پاکستان میں بہت ہی ایکسپینسیو ہے اور اس کے لیادر کمپنی اپنے تمام فارمرز کو شتر مرک کے انڈے گوز اور چمڑے کی مارکٹنگ میں مکمل سپورٹ فرام کرتی ہے پرامدت کے حوالے سے پاکستان اس ایک کپنی کے پاس گوز چمڑے تیل اور پروں کی بینل کو ایک دربی موجود ہے پاکستان میں جونی شدر امرکی عبادی بڑھے گی ویسے اس کی مارکٹ میں مزید آسانی ہوتی چلے جائے گی اس کے علاوہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ سبسٹی کی سران لینی ہے تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں جب آپ سبسٹی کے لیے کم سے کم آپ کے پاس پچیس اور زیادہ سے زیادہ سو برز ہونے چاہیے اپشن میں ڈال دوں گا جو اس ویڈیو کے بعد آپ دے سکیں گے اور اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو کانلی آپ پہلے وہ دے لیں اس میں میں نے بیسک انفرمیشن کو کور کیا ہے اس کے علاوہ آپ جم مردی اگر آپ سائیور ڈویزن میں رہنے والے تو جم مردی آپ ہمارا فارم ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو کانلی سبسکرائب کریں اس کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے یعنی کہ قربت پاکستان میں قربت بہت زیادہ ہے اور قربت کو اس طرح کور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ بہت کام ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی ایکنومک جب زیادہ زیادہ گوشت برامد ہوگا تو پاکستان کی ایکنومی زیادہ ہوئے گی نیکس ویڈیو انشاءاللہ اگلے ویک ہوئے گی اللہ حافظ